بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اشارے آپ پہلے بھی دور آ چکے تو ایک دفعہ کوئی دور آ دے آپ نے سے اور اب تو یہ آلت ہو جانے چاہیے کہ آپ دیکھ کر چھائیں تو دور آ دے اور آپ کو ویسے بھی مجھے امید ہے کہ اب آپ زبانی بھی خود سے بھی دور آ سکتے ہیں تو یعنی پہلا صفحہ جو ہے جو ہم نے کیا تھا مرسیس خالد فرمائیے اللہ کی تعریف ہدایت کی دعا متقین کے لیے ہدایت متقین کی صفحات ماشاءاللہ بلکل ٹھیک ہے اور شورٹ فارم کیا ہوگی اس کی ہدایت دعا ہدایت اور تعریف ہدایت تعریف ہدایت ٹھیک ہے تعریف دعا ہدایت ماشاءاللہ اور اب جو نئے ہم نے نیا صفحہ شروع کیا ہوا ہے یہ پہلا صفحہ تھا اب یہ والا تو اس کے بھی چار اشارے ہیں اور کل ہم نے شروع کر لیا تھا کہ کافرین کو ہدایت نہیں منافقین کو نہیں فسادی اور بے وکوف پر دو رکھیں تو آئیے اس کی پریکٹس کروائیے کون کروائے گا کافرین کو ہدایت نہیں منافقین کو ہدایت نہیں اور بے وکوف فسادی بے وکوف دو رکھیں ٹھیک ہے سسٹم برین کروائیے کافرین کو ہدایت نہیں منافقین کو ہدایت نہیں فسادی اور بے وکوف دو رکھیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے اب اس کی شورٹ فارم سسٹر احیلہ کروائیے کافرین منافقین سسادی دو رکھیں ٹھیک ہو گی تو پچھلے مضامین کے ساتھ بھی لنک ساتھ اگر قائم کریں تو پیچھے متقیوں کا ذکر پھر کافرین کا کل ہم نے ذکر کیا تو آج منافقین کا تو منافقین کو بھی ودایت نہیں ہے آج کا ہمارا جو اشارہ ہے وہ یہ ہم اسے پڑھیں گے پہلے کیا بات ابھی جیسے میں نے کہا کہ کافروں کو بھی نہیں اور منافقین کو بھی اب یہ انشاءاللہ جو اس باقم آج کی آیات آپ کے سامنے ہیں آپ ایک نظرے سے ماریں اسے دیکھیں تو کیا ہوگا منافقوں کا برتاؤ مومنوں ہی کی طرح ہوتا ہے یعنی اپیرنٹلی مومنوں کی طرح ہی لگتے ہیں کرتے ہیں لیکن دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں ان کے دلوں کے اندر مرض ہے اللہ رب العزت فرما رہا ہے اور ان کو سزا یہ ملے گی کہ یہ مرض جو ہے پڑھتا جائے گا اور آخر کار انہیں آخرت میں بھی دردناک سزا پلوائے گا اس کا باعث بنے گا ٹھیک ہے تو اب جو پروسس ہم کرتے ہیں انشاءاللہ اس کو کر لیتے ہیں کہ کیا کچھ ہمیں آتا ہے قرآن کس قدر آسان اللہ نے ہمارے لئے کیا ہے ہم نے پہلے والے پورسز دیں اور اس سے پہلے کے دنوں میں کیا سیکھ چکے ہیں تو بتائیے واہ کا مانا تو آپ سب کو آتا ہے کوئی ایسا تو نہیں ہے اب ہم میں سے جسے ابھی واہ کا مانا بھی نہیں آتا آتے سو آپ بلا جھجک جو ہے نا آتھ کھڑا کر کے بتا سکتے ہیں اور اس میں لکھ دیں اور کہ جب نہیں آتا کوئی مسئلہ نہیں ہے آجی واہ کا مطلب اور پردو والا من کا مطلب اور ان ناس جو ہے یہ لفظ لوگ 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 اور من کا کیا مطلب ہوتا ہے کون کون من کے کون سا من آیا ہے من سے جو 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 ویری گوڈ اور یہ کونوں کا اشارت مانا بھی آتا ہے آپ کو تیل مزارت 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 اشارہ 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 چار فنگرز جب میں اشارہ کروں بس اشارہ اشارہ کر دیا کریں وہ کافی ہوا کرے گا بولو یہ پریز ہے امپڑیں گے لیکن بللہ ہی کے ٹکرے آپ کرسکتے ہیں وبل یوم سے بھی دو ٹکرین وَمَا ہم وَمَا اور مزارت مانا ہے مانا کے تینوں مانا ذیب میں رکھنے چاہیے جب بھی آئیں اور یہاں پر جو ہے نا وَمَا ہم بھی مؤمنین پچھلے مضمون کو جو آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو مانا پتا چل جائے گا کہ یہاں کون سا مانا ہے نہیں ہے وہ ہم سب کے سب مؤمنین میں سے مؤمنین میں سے جو حاضرین اللہ پڑھیں گے امباد میں واللہ ہی نہ آتا ہے آمانو وَمَا یَفْدَوْنَ اللہ اللہ کا مانا یاد ہے آپ سب کو بھولی گیا بھائی سبائی 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 انفوسہ ہم کے کیا ایک ہی لفظ ہے دو لفظ دو لفظ ہے انفوسہ اور ہم انفوسہ انفوسہ اور ہم ٹھیک ہے نہیں پی کا مانا تو آتا ہے نا سب میں میں ہم کلو بھی کل بھی پڑھا تھا دو ٹکڑے ان کے دلوں میں اور مرض ان کا لفظ اردو میں عام ہے تو مارف دیماری مارف دیماری پس پڑھاتا ہے اللہ آپ کو اس کے تکرے حصولاً تو اندازل سے ہی آپ بتا سکتے ہیں دو پڑھاتا ہم بڑھاتا ہم آج یہ جو فیل اس پہ آرہا نا زادہ جن پڑھیں گے بھی تو تکرے اس کے زادہ اور ہم مارف دیماری مارف دیماری کل عذاب عظیم تھا آج عذاب علیم کی بات ہوگی بیما کانو یکزی گون یہ کانو یکزی گون جو آیا ہے ابھی سارے چھپ کر جائیں اور مائکس بند کر لیں اور ہاتھ کھڑا کریں جو سوال میں آپ پوچھوں گا نا صرف وہ جواب دیں گا جس سے میں پوچھوں گا سوال یہ ہے یہ جو کانو یکزی گون ہے یہ کیا چیز ہے آپ نے سے کون بتا سکتا ہے یہ کیا کانو یکزی گون چلیں سسٹر ولیہ شاہد فرمائیے یہ ماضی استمراری ہے وہی جو کنٹینیوٹی میں چلے گا کانا کانو تو اس سے مل کے اور یکونہ مزاری اس کے ساتھ آپ ملا ہاں بیری گون ابھی یہ کانسپٹ تم نے پڑھا تھا آپ کو پتا ہے نا تو آج دیکھیں اس کو کل ہی پڑھا ہم نے اور آج اپلائے ہو رہا ابھی ریویین میں آپ اس کو ریوائز بھی کر رہتے ہیں کہ کانا کے ساتھ ماضی کے ساتھ کیا آیا ہے مدارے کٹھا ہوا تو ماضی استمراری یا جاری مسلسلے کام کے ہونے کو بتا رہا ہے ٹھیک ہو گیا الحمدللہ تو ہمیں کثیر حصہ الحمدللہ ان آیات کے الفاظ کا ان کا مانا ان کا مفہوم ان کا سٹرکچر وہ آتا ہے اب آگے پڑھتے ہیں میں یکولو کچھ ایسے یا وہ جو کہتے ہیں میں یکولو جو کہتے ہیں آمننا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر وَبِالْيَوْمِ الْآخِرْ اور آخرت کے دن پر وَمَا هُمْ بِمُقْمِنِينَ اور وَمَا اور نہیں ہیں ماں کا ایک معنی نہیں بھی ہے ہم بِمُقْمِنِينَ وہ ایمان والے مومنین میں سے بھی لگا وہ ساتھ مومنین کے ساتھ مومنین جیسے تو ایمان والے وہ نہیں ہیں ابھی منافقین کا ذکر اور خطرناک چیز زبان سے کچھ دل میں کچھ اور جب خان صاحب مدینہ کو لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو دیکھ رہے تھے کہ مسلمان بڑھ رہے ہیں سب کچھ ہو رہے ہیں تو اپیرنٹری رہنے کا کہ ہم بھی مسلمان ہیں اور ساتھ یہ پلان بھی کہ ان کو ختم کرنے کا ان کو کسی طرح وہ سب چھپا کے اپنے اندر ساتھ رکھا ہوا تھا تو یہ ہے جس آیان مبارکہ میں آپ لوگ پڑھ لیں تفہم جس آیان مبارکہ میں دھوکہ دیتے ہیں واللہ کو دھوکہ دیتے ہیں یخانیون اللہ اور اللہ کی ساتھ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں واللذین آمنو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے یعنی مسلمانوں ایمان والوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں تو دھوکہ تو اللہ کو دے رہے ہیں یخانیون اللہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو واللذین آمنو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نہیں اسی طرح پھر ماں کا استعمال نہیں کے معنی میں اور وہی یاد انسلام پڑھیں گے بھی تو دھوکہ دے رہے ہیں اور مالکیت نہیں اور نہیں دھوکہ دے رہے اللہ سوائے کہ اس کو انفس ہوں انفس ہوتا ہے نا وہ سب تو وہ سب اپنی نفس کو یعنی اپنے آپ ہی کو انفس ہوں اپنی جان کو اپنے نفس کو اپنے آپ کو وما یشکرون اور وہ شعور نہیں رکھتے یشکرون بھی اسی طرح وہ شعور رکھتے ہیں رکھیں گے وما لگ گیا اور وہ شعور نہیں رکھتے تو یوں بن گیا و اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو ایمان لائے وما یختون الا انفس ہوں وما یشکرون تو اصل میں دھوکہ نہیں دے رہے ہیں صرف اپنی جانوں کو تو اللہ کو کون دھوکہ دے رہے ہیں تو انسان جب ہم ایسے کام کرتے ہیں تو اصل میں اپنی جان کو خود کو دھوکہ دے رہے ہیں وما یشکرون اور وہ شعور نہیں رکھتے ہیں تو اب یہ آئیم بارکہ ہے اس میں وما یختون الا انفس ہوں اور نہیں وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ وگر انفس ہوں وما یشکرون اور نہیں وہ شعور رکھتے ہیں تو یہ شعور کا اصل معنی تو شعور رکھتے ہیں اور ہم اس کو پڑھیں گے بھی آج انشاءاللہ ناصرہ کے وزن پر ناصرہ ینسروں سے شعرہ یشکرون تو یشکرون اسی سے بنائیں وہ شعور نہیں رکھتے ہیں اردو میں چونکہ عام ہے یہ لفظ تو اس لیے آپ کو یاد کرنے میں مشکل نہیں ہوگی شعور کا لفظ سب سے پہلے منافق اللہ اور اللہ کی ماننے والوں کو دھوکہ دیتے ہیں لیکن اللہ اپنے ماننے والوں کی حفاظت کرتا ہے تو اور پھر پتہ نہیں چل جائے گا کیا کر رہے ہیں دھوکہ کس کو دے رہے ہیں وہ تو اپنے ہاں کوئی دھوکہ دے رہے ہیں شعور نہیں ہے بڑی استادی لگا رہے ہیں خود کو بڑی چیز سمجھتے ہیں تو اب آپ یہ پڑھ لیجئے اور قرآن میں جو بھی آیات آتی ہیں اسے جو بھی پیرام ہم دیکھتے ہیں یہ اس وقت کو پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہوتا ہے تو بعض اقت ہم بھی بڑے چلات بنتے ہیں زندگی کے معاملات میں آفیسز میں دوسروں کو ایسے تیزی سے ایسی گفتگو کر کے ایسے چکر دیتے ہیں تو اصل میں اصل اللہ رحم فرمائے کہ ہم فر بھی اپنے چکر میں پھنس پہ تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ انسان صاف کوئی سچ کام اللہ رہے تھے اب یہ بات کہنے کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ انتا مسئلہ کے تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فی قلوبِہم مرد فجادہم اللہ مرد وَلَا هُمْ عَزَابٌ عَلِيمٌ بِمَا قَانُوا يَقْزِبُونَ فی قلوبِہم یہ کا مطلب آپ کو آتا ہے آپ نے قلوبِہم بھی بتا دیا کہ ان کے دلوں میں بیماری ہیں مرز ہے ان کے دلوں میں ان کے دلوں میں مرز ہے کچھ تو ہوتے ہیں نا آپ کے جسمانی امراض اور روحانی امراض تو ان کے دلوں میں مرز ہے تو منافق کے دل میں افاقی مرز ہوتا ہے ہمیشہ بھی کہا فی قلوبِہم مرد فجادہم اللہ مرد اللہ کیا کرتا ہے اللہ کہتا ہے اور بڑھا ہو ان کے مرز کو فا بس زادہ بڑھایا اس نے زادہ زادہ اس نے بڑھایا اس نے زادہ کیا ہم ان کے لیے ان کو اللہ نے ان کے مرز اور بیماری میں اور بڑھا دیا فزادہم اللہ مرد وہ آپ اکثر ہوتا ہے نا کچھ کہیں تو لوگ دعا بھی دیتے ہیں اللہ ہمہ زد فزد کہ اللہ کل اور اس نے عذاب پر کرے بس اور کرے اور ان کے لیے کیا ہے عذاب پر علیم دربناک عظیم اب نے کہا تھا بہت بڑھا اور علیم کو ہے دربناک عذاب ایسا عذاب عذاب جو بہت تقلیف پہ ہوگا تو دربناک اور یہاں ایک نقطہ جس کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے یہ ہے علیم اور ایک ہے علیم علیم تو علیم اور علیم کا فرق پر ہے خوب جاننے والا علم والا وہ آپ کو بتا ہے علیمہ سے اور یہ ہے علیم تو دونوں میں فرق ہوں اور وہی قلبیم نے ذکر کیا تھا یہ فرق ہمیں تجوید والے بتا سکتے ہیں اور یہ جو سب کچھ کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ کیا بن رہی ہے بیمہ کانو کیونکہ کانوی ایک زیبون وہ سلسل جھوٹ بولا کرتے تھے کانوی ایک زیبون وہ جھوٹ بولا کرتے تھے تو کانوی ایک زیبون کلرز جو ہے ابھی ہماری بہن نے آپ کو بتا بھی دیا کل ہم نے یہ کانسپ بھی پڑا ہے کل ہم نے کس کے ساتھ ملایا تھا ہم نے جب ٹیپل کیا تھا کانا کانو کنٹا تو ہم نے یہاں معلوم مزارع کا کوئی بھی ہو کل بھی میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی اب وہ یہاں پر یہ زیبون لگ گیا ساتھ مل کر مالک کی بات ساتھ لیکن ماردی میں جو سلسل دو چیز ہو رہی ٹھیک ہے سو یہ کانسپ بھی ساتھ انشاءاللہ ہمارا کل ہی آپ نے کیا تھا تو آج دیکھیں اس کا اپلیکیشن آگئی تو اب یہ ہمارا پکتا ہو جانا چاہیے ذہن میں رکھ لیں اس کو دل کی بیماری کہہ دل کی بیماری جو رہانی بیماری میں سے ہے ایک تو ہے شک کی بیماری اور یہ کہہ دین اسلام کے بارے میں یہ منافقوں کا اور اس کی بات ہو رہی ہے تو اس کانٹیکس میں اسلام کے بارے میں جو ان کی شک و شبہات اور بغیر قرآن پر غور کیے بغیر حضرت پر فکر کیے اور دوسری کیا تھی خواہشات کی بیماری اب آج اس دور کے اندر بھی آپ کی ذہن میں رکھیں کہ آپ کو ایسے لوگ بھی نظر آئیں گے شیطان بھی آپ کے دلوں میں شک ڈالے گا کہ اچھا قرآن یہ کہہ رہا ہے یہ کب ہوگا کیسے ہوگا ہمارے سامنے ہے فیکچولی میں پتہ ہے چودہ سال پہلے جو بہت سے باتیں قرآن کہتا تھا تب بھی جو انسان کے آخات خیال میں نہیں آسکتے تھے آج سائنٹیفکلی دون ہیں ثابت صدا ہیں اب جب سائنس نے کہا تو اب ہمارا پکا اب ہمارا تو کامل یقین شروع تہلے دن سے پکا یقین ہے قرآن نے کہا کہ پیدائش کی عمل میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے سماعت کو بنایا ہم نے تو جس ترتیب سے رکھا آج سائنس نے کہا کہ ہاں انسان کی پیدائش کی پروسس میں یہی کام پہ ہے سماعت پہلے تقلیق پہ دی تو اس لیے ہمیں پکا یقین ہے ہمیں قرآن کے بارے میں آج بھی اس وقت بھی کوئی شک یا شبہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور دوسری کے خواہ یہ بھی آج کل ہمارے ہم بڑھتی جا رہی ہیں کہ انسان اس میں بڑھ جاتا ہے اور پھر والدین والدین بچوں کے ہاتھوں مجبور ہو کر اور یہ دیکھتے کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے اور کسی چیز کی تمیز کیے بغیر کہ ان کی خواہشات پوری کرنے کے لیے نا تو یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ دل کی بیماری بنتی جا رہی ہے اور پھر یہ کہاں لے جائیں گی ہمیں نفاظ کی طرف لے جائیں گی اور پھر ہماری آخرت کو بھی خراب کریں گی ان میں بھی یہ بیماریاں تھی تو قرآن تو آفاقی ہے نا یہ سب سے چل رہے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ دل کی بیماریاں کتنی نہیں دو قسم ایک شک والی بیماری دوسری خواہشات کی بیماری ہے تو دونیں بڑی خطرنات ہیں تو ہمیں ان سے اللہ اللہ محفوظ رکھیں اور پھر فضادہم اللہ ہمارا در سزاؤں میں کیا ملی منافقوں کو دنیا میں سزا مرض میں زیادتی ہوگی اور آخرت میں سزا در نا فضاد اور اب ہمارے تو تصبر میں لانا مشکل ہے ابھی آپ کے سامنے اللہ اللہ رحم فرمائے آسمانی آفات ہی آ جاتی ہیں کوئی اور معاملات ہو جاتے ہیں تو ایک عجیب تکلیف دے مرحلہ ہوتا ہے ہے نا تو آپ تصبر کیجئے کہ وہ خولناکی کیا ہوگی مسزائیں کیا ہوں گی بلکل ہی اس سے شعور سے باہر ہے تو ان کے لئے وہ والا عذاب ہے اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے اب آپ پڑھ لیجئے اس کو ایک دفعہ اور اس کو یہ یاد رکھیں کہ استاد ایک خاص بات جو لکھی گئی وہ کیا ہے اس کی وجہ کیا بنی ان تک جھوٹ بولنا تو ہمیں جھوٹ پی جو ہے نا اللہ مجھے سب سے پہلے تفیق دیکھیں ہمیں سب سے بچے رہے اور ہم سب کو تو کیا نفات کی طرف لے جاتا ہے کون سا چیز ہے A, B, C, T C, O, B ضرور ہے بیرگرڈ آشب آج کیا کریں جواب مرکیپل بھی اس لکھیں تو اے جی اب ان آیات کو اس سٹیج کے اوپر میری یہ خواہش ہوتی ہے میں آپ کو ایک منٹ دے رہا ہوں آپ آرام سے سلی سے جہاں بیٹھے ہوئے ہیں ترجمع نہیں دیکھیں پہلے خود ترجمع کریں ابھی پڑھا نا آپ نے پھر چاہر نیچے والا ترجمہ روان ترجمہ دیکھ سکتے پھر چاہر نیچے والا ترجمہ دیکھ سکتے چاہر نیچے والا ترجمہ دیکھ سکتے تو الحمدلللہ ہم نے سیکھا اور سبق کی آسل کیا کہ منافقت کوئی اچھی بات نہیں ہے اور منافق جو ہے یہ مومنوں کو بھکا لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پھر ان کے مرس میں رفع کر دیتا ہے اور انہیں آخرت میں دردنا حضاب کر دیتا ہے اس تحکام اور ہمیشنی کے لیے بڑی خوبصورت دعا ہے اور مدیش کی بڑی پسند ہے اس نے جو آتنا یا مکلی بلکلو بڑے زبردست باتنا کہ اے دلوں کو پھیرنے والے سبت قلبی علی دینی کا حتیٰ آپ خود سے ترجمہ بھی کر سکھیں انشاءاللہ اس سٹیج کو پہنچ گئے تو اے دلوں کو پھیرنے والے سبت قلبی علی دینی کا میرے دل کو جو ہے نا استقامت دینا قائم رکھنا وہ ثابت قدم میں رکھو کس پر تیرے دین پر تو احتساب کرنا بہت ضروری ہے کب کب میں پھر جاتا ہوں کون سے ایسے حالات ہوتے ہیں کون سے وقت ہوتے ہیں اور پھر انشاءاللہ پلان کریں کہ دین پر قیام کے لیے ضروری ہے کہ دین کے بارے میں جانا جائے قرآن پڑھا جائے حدیث تو زندگی میں لائے جائے باپ نے اس پر ایک دفعہ سنا دے یہ دعا یا مقلب البلو یہ تو اللہ تعالیٰ کی سبت کے طور پر آپ پڑھیں بریک ڈاؤں کر لیا ترے دعائیں جلدی ایک منٹ میں یاد ہوتے ہیں سبت قلبی علا دینی کا جس سٹر تاہر یا مقلب القلوبی سبت قلبی علا دینی کا اشاءاللہ جی بی بی ساتھ دیا سنائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مقلب القلوبی سبت قلبی علا دینی کا سبت قلبی علا دینی کا اپنے دین پر تو اڈائیگی میں بھی آپ کو مزہ بھی آئے آپ کو بتاؤ آپ کیا بات کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ رب العصد ایسا ہی کر دیں گے اللہ بہت خریم ہے تو اسما اور افتال کی طرف پڑھتے ہیں یوم کی جمعہ بتائیں کیا ہے یوم نفس کی یہاں پہ انفس لکھی ہوئی ہے اس کی کوئی اور بھی جمعہ کی ہے نفس کی نفس اور مرس کی جمعہ کی ہے مراز مرس کی مرس کی مرس کی آگے بڑھتے ہیں افعال آج کے ہم چکے صرف تین حرفی سے ہم دیکھتے ہیں تو ان میں سے آئندہ ایکشل آہستہ آہستہ جب آگے چلیں گے تو فکر جو ہم پڑھنے ہیں دوہر افعال اگر وہ آئے کے تو نبی دیکھ سکتے ہیں آئیے ایسے میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ میں یہ والے افعال شورٹ ٹیبل بھی آپ سے جوایا کروں آپ کو یہ بتا کے کہ جی خدا جو ہے فتحہ کے وزن پر ہے تو آپ اس کا ٹیبل بنائی ہیں لیکن چلیں انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد کچھ کلاس اس کے بعد شروع کریں گے مسئل نائی فرمائیے خدا شورٹ ٹیبل خدا یخدا اخدا خادیون مخدون خداون خدا اور خدا اس میں دھوکہ دیا خدا اس میں دھوکہ دیا اور یخدا تو اس سے یخدا وہ صدقہ دیتے ہیں وہاں سے ہم نے یہ لیا ہے یخدا وہ صدقہ دیتے ہیں تو یخدو دھوکہ دیتا ہے سسٹر ولیہ شعرہ ناصرہ کے وزن پر ہے شعرہ یشعور وشعور شعر مشبور شعور اور کون ایک سسٹر عریبہ سی عریبہ قضبہ دارابہ کے وزن پر ہے دارابہ یدری کو یاد ہے نا آپ کو توسی کے وزن پر کرائیے قضبہ قضبہ یدری کو ایک سب قاضب محتوم قضب قضب اور قضب بھی ہوتا دونوں ہو سکتے ہیں قضب اور قضب ٹھیک ہے قضب و بہتان ہم بولتے بھی ہیں تو جھوٹ اس کو بھی کہتے ہیں تو قضبہ اس نے جھوٹ بولا جھوٹ کہا اور شعرہ اس نے گمان کیا اس نے جانا الحمدر اللہ کے ساتھ ہمارا پہلا حصہ سبنیل کو پہنچا اور ایک منٹ کی بریک لیتے ہیں سبنیل کو پہنچا سبنیل کو پہنچا اگر آپ نے دعا پڑھی ہے کہ یہ دعا پڑھی ہے کہ یہ دعا پڑھی ہے اس میں سبت کا لفظ کیا ہے تو آپ بتائیں نا یہ کیا ہے یہ تو آپ کو آپ کو فوری پتہ چل جانا چاہیے باقی الفاظ کو دیکھیں گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کیا ہے تو اچھا آپ لوگ ذرا ہونہی ہے جب تھوڑی دیر دیں تو آپ کی مرپانی ہوگی مجھے خوشی آپ لوگ کو پتا ہے لیکن ہم کو تھوڑا ٹائم مگر دیتے ہیں یہ سیسٹر آپ بھی سننے ہی ہیں مجھے مجھے سننے ہی ہیں تو اب دیکھیں یا مکلیب القلوب یہ تو آپ کو سمجھا رہا ہے ترجمہ کر کے اور اور اس میں قلوب کا بھی آپ کو پتا ہے تو مکلیب دلوں کو پھیرنے والا بیسر نہیں ہوگا قلوب بھی اس میں جمع ہے کیونکہ ویسے پتا چل رہا ہے ابھی تھوڑی دیر سبت کو چھوڑ دیتے ہیں قلوبی کا مانا آپ کر سکتی ہے نا جی قلوب اور یہ مطلب میرا دل میرا دل بری گو اللہ دینی کا اللہ کا مطلب میرا قلوبت ہے اللہ پر اور دینی اور دینی اللہ حرف ہے آپ کے دین پر تمہارے دین پر دین اس پہ اور کاز مائر میں سے سمجھے اب آپ خود بخود بتائیں خود بخود بتائیں کہ کرنے والا کام جو ہے وہ کون سا لفظ ہے اس میں وہ کون بچا ہے سبت وہ سبت سبت میں نے پہلے میں نے مجھے وہی لگتا ہوں کہ عمر ہے فیل عمر میں نے وہ میسیز میں چیٹ پوسٹ میں پہلے پوچھا تھا آشاءاللہ آشاءاللہ ٹھیک ہوگا عمر میں گزارش بھی ہوتی ہے اور آپ کو پتہ ہے تو ہم اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں مانگ رہے ہیں کہ سبت تو ہمیں ٹائم رکھ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ جتنے لوگ کہہ رہے ہیں نا زیادہ کرنا تو یہ ذرا یہ ذرا تھوڑی زیادتی کر رہے ہیں بس پڑھاتی ہے آپ کو اب اب تک جو ہے نا ایک ایک سارے گواہ سے سننے ہوئی بات یہ زیادہ کیا یہ ہے زیادہ یہ دیکھیں میرا ہاتھ ساتھ ہی گیا ہے اب بولیں اس کا ترجمہ سب کیا ہوگا اس نے زیادہ کیا اس نے زیادہ کیا ہاں اس نے زیادہ کیا ملکل ٹھیک ہے اس نے زیادہ کیا تو آپ جرہ اب چھوڑا اس طرح اس کی ٹیکنکل سائٹ کو بھی زیادہ میں رکھیں چلیں کمزور عرف آپ کو پتہ ہیں یہ الفاظ کو بھی کمزور کرتے ہیں دو باتیں بھی اپنے کے بارے میں ذہن نشین ہو چکی ہیں الحمدللہ تو آ جاتے ہیں ہم اگر اللہ نے دینے کا وعدہ کیا وحبہ وعدہ بلکہ کہا زیادہ دوں گا کالا زیادہ کالا کے ٹیبل آپ نے پل کیے کالا سے کانا سوری پلے کیا پھر آپ نے کانا بھی کر لیا اور زاکہ بھی کر لیا تو یہ ساتھ ساتھ آپ نا نئے فال کو ایڈ کریں اپنی وکیپڈری میں تو انہیں ذہن میں رکھنا ہے زاکہ کا استعمال ہو رہا ہے آپ نے وحبہ کے ساتھ وعدہ آ کیا تھا آپ نے وعدہ کے ساتھ واجدہ کیا تھا جتنے بھی الفاظ آپ سکھتے جا رہے ہیں تو زادہ آج ہم انشاءاللہ کر رہے ہیں تو اس نے زیادہ کیا ٹھیک ہو گیا اور قرآن پاک سے جو ریفرنس آئے رہے ہیں وہ کہہ ہیں واللزین اختدہو زادہ ہم بزا تو یہی سے زادہ کا ماضی کا ٹیبل زادہ زادہ اور زدہ اور یہ بات بھی آپ کو کیو سی ون میں آبادہ کے ٹیبل سے بھی پتا ہے کہ دال اور تا جب آتا ہے تو عربوں کو بولنے میں مشکل ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں سیدھا تا سے ملا دیتے ہیں جیسے کیا تھا آبادہ کے ٹیبل میں کونسی بات تھی آپ نے سکھیں میرے یاد کروائے کیا کہتے تھے ہم باتہ باتہ بیری گوڈ اسی طرح زدہ 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 زدنا زدنا اب یہاں دال کے بعد تاغ آئے ہوا تو دال پڑا کے ساتھ زدنا زادہ زدہ زدہ زدنا زدنا اچھا میرے بھائی بیٹھے ایکل ریکویسٹ کرے تھے بردر خالد آج ہے خالد کلینی صاحب تو اس وقت تو میں نے انہیں جواب میں کہا کہ ہم اسی پیٹرن پہ رکھیں گے لیکن اگر آپ لوگوں کو کے لیے آسانی ہو تو ہم یہی اگر آپ ساتھ کرنا چاہے مونس کا سیگا تو مجھے کوئی اس میں وہ نہیں ہے میں نے بعد میں سوچا کہ وہ اگر انہیں آسانی لگ رہی ہے تو اس میں مجھے کیا وہ ہونا چاہیے اگر ہم یہی پہ کہہ دیزا بہت شکریہ میں موجود ہوں بہت شکریہ آپ کا جی بردر بعض اکنٹی ہوتا ہے کہ آپ جب کوئی ایڈوائز دیتے ہیں اور ہم اس پہ انسان کو سوچنا چاہیے اور اگر وہ اس میں نہیں ایکسپٹ کرنی چاہیے تو اگر ہم کہلیں زادہ زادو زدہ 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 زدن زدنا اور زادت مونس کا تو ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے جی آپ ایسے کرنا چاہیں تو میں سے بھی کر سکتے ہیں تو ٹون تروائے گا سسٹر تلد تروائیے زادہ اس نے بڑھایا زادو ان سب نے بڑھایا زدہ آپ نے بڑھایا زد تو میں نے بڑھایا زد تم آپ سب نے بڑھایا زدنا ہم سب نے بڑھایا زادت اس عورت نے بڑھایا تکتہ زدنا ہم سب نے بڑھایا زدہ آپ نے بڑھایا چکتہ آپ نے بڑھایا چکتہ میں نے بڑھایا چکتہ مام بنی بنی بڑھایا زدنا ہم سب نے بڑھایا چکتہ سسٹم بریم کروائیں عورت نے بڑھایا میری کوئٹ بڑھا اچھا کروایا آپ نے اب میں اشارہ کروں گا آپ الفاظ بولیں گے تیار ہو جائیں الیٹ ہو جائیں ٹھیک ہے چلیں میں الفاظ بولوں گا آپ اشارہ کریں ضد تم کتنوں نے صحیح کی ہے سچ سچ بگا رہا ہے آپ نے ضد تم یہ کر رہا تھا ٹھیک ہے چلیں آپ بتائیں زادت اب کریں زدہ یہ بھی صرف اس نے تھوڑا رٹا ویسے تو آپ روانی میں یاد رکھ لیں اس طرح کوئی مسکل ہو اچھی بات ہے ہمیں ٹیبل زادہ زادو زدہ 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 لیکن تھوڑی سی پریکٹس اس طرح بھی آپ کو الگ سمانا بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ زدہ 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 جہاں بھی آپ کو آپ کا پرین بھی انشاءاللہ پرین کو جیسے پرین کرلیں گے ہو جائے گا شروع میں ہم صرف پیٹر نہیں کو فالو کرتے ہیں زیادہ تر کیا آپ کنفیوز نہ ہو لیکن اب آپ ایکسپرٹ ہو رہے ہیں تو آپ سو زیادہ ہم ہو جاں بتائیں ہی آگے میں نہیں بتاؤں گا بھی آگے ایک تو یہ تو بہت سے دل دکھا رہے ہیں آپ کو مرد پہلے اس کو بریک کر لینا اگر آپ کو نہیں سمجھا رہی زادہ ہم خدا اب زادہ کا مانا کریں تو زادہ کا مانا ہی نہیں آپ کو صحیح کر دے گا بھی ابھی بھی جب تک جب تک آپ سارے ٹھیک نہیں کریں گے نہیں پلیز بولیں نہیں جب تک مجھے سارے صحیح نہیں کر کے دیں گے جو آپ نے آئیم ویٹنگ زیادہ کا لفظہ بولیں اور اس کا مانا کریں تو آدھے لوگ آپ میسے کو ٹھیک کر لیں گے کیونکہ آپ جو جواب دے رہے ہیں وہ پہلا لفظی آپ ہاں 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 تو ان سب لکھا ہوئے نا جو وہ آپ آپ دے رہے ہیں زادہ 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 الگ ہے پھر ہم نے اس طرح ہے ٹھیک ہے آپ شاید ہم سے کنفیوز ہو رہے ہیں زادہ اور یہاں پر اگر ابھی تک یہ کلیریٹی بھی آئی نا تو ایک چیز بھی آج سمجھیں تھوڑی سا زادہ کی پیورل کیا ہوتا ہے زادہ ہم نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو زادہ الگ ہے ہم اس کے ساتھ الگ لگ ہے یہ آپ نے زیادہ کیا تو وہ تو ہے ہی نہیں یہاں پہ زادہ ہے اس نے کیا زیادہ کس کو ہم ہم سب کو کس چیز میں ہدایت میں ہدا اب سمجھ گیا ابھی بھی کسی نے چلے آپ چلے اب تو سمجھ گیا اب تو جواب دے دیا اب اب یہاں پر یہ جو اس طرح کے سوالات ہیں ازرا پلیز یہاں جو خود اپنا سیلپ ایک اسسسمنٹ بھی کیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ابھی بول چل کروا یہ آپ کروا لیں آئے تو سمپل اس کیے کوئی سے دو لوگ جد رہا نئے نئے لوگ کی چانس میں جھوڑ آگے آئیں سستر نگینہ اور سستر تاہرہ کروئے حل زادہ نام زادہ حل زادو نام زادو حل زتہ نام زتہ حل زتم نام زتنا چلیں گے سسرا حضرہ آپ بتا سکتے ہیں باقی لوگ چیئر پوکس پر لکھیں حل زتم شیئہ جی چلیں ٹھیک ہے جو آپ چونکہ زیادہ تو ٹھیک لکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سبھی ٹھیک لکھ رہے ہیں صحیح ہو گیا اب اس کو جب مدارے کے پیٹن پر لائے زادہ کو پاتہ کے پیٹن پر درہ چلیں تو کس طرح بنتا ہے یزاد ناصرہ پر یزو دو 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 پر یزید دو اچھے بازو خندہ آپ کو لگے گا آپ اور خود آنے نا آپ کے دائیگی اور ہے آپ کو لگے گا کہ یہ جا دو بھی سانتہ یزو بھی تو چاہے سانتہ عربوں نے جیسے بولا ہم نے اس میں ان کے پیٹن جیسے عام انگلیس کی مثال میں ہمیشہ دیتا رہے تو نا کہ اب انگریزوں نے بی یو ٹی بٹ بولا پی یو ٹی پٹ بولا پٹ نہیں بولا تو ہم نے کبھی ان سے پوچھا ہے کہ ابھی آپ وہی یو ہے وہی آپ نے ٹی لگایا آخر میں تو آپ کیوں اس کو بٹ اور اس کو پٹ بولتے ہیں اس لیے ہم عربوں کی عربوں نے کا زیادہ سے ہم یزیدو بولیں گے اور جیسے یہ کیا انہوں نے علیف کو اصل میں یا کے ساتھ بدل دیا پولے میں آسانی کے لیے تو ہم نے اسی پیٹرن کو کھا لیا اور ہم نے کہا اچھا یزیدو وہ بڑھاتا ہے بڑھائے گا یزیدو نا وہ سب بڑھاتے ہیں بڑھائیں گے تزیدو آپ بڑھاتے ہو یا تم بڑھاتے ہو بڑھاؤں گے نزیدو میں بڑھاتا ہوں ہم نے بڑھا ہوں گا تزیدو نا آپ سب اور نسیدو ہم سب بڑھاتے ہیں اور یہاں پہ کیا جائے گا تزیدو وہ عورت کی عورت کی چلیں سسٹر صویرہ ریاض کروائیں زادہ اس نے بڑھایا یزیدو وہ بڑھاتا ہے زادہ ان سب نے بڑھایا یزیدو نا وہ سب بڑھاتے ہیں جتہ آپ نے بڑھایا آپ چلیں آپ یہ بیٹرن ایک گم سے بڑھتا ہو جو یہ ذرا صرف مدارکہ کرواتے ہیں یزیدو یزیدو نا تزیدو ازیدو وہ بڑھاتا ہے یزیدو نا وہ سب بڑھاتے ہیں زیدو آپ بڑھاتے ہیں زیدو میں بڑھاتا ہوں زیدو نا آپ سب بڑھاتے ہیں نزیدو ہم سب بڑھاتے ہیں تازیدو اور بڑھاتا ہے ٹھیک ہے دی اور نیا برادر محمد رسولان یزیدو یزیدو وہ بڑھاتا ہے یزیدو وہ سب بڑھاتے ہیں تازیدو آپ بڑھاتے ہیں سسٹر سلمہ اقراب یزیدو وہ بڑھاتا ہے یزیدو وہ سب بڑھاتے ہیں تازیدو آپ بڑھاتے ہیں عزیدو میں بڑھاتا ہوں تازیدو آپ سب بڑھاتے ہیں نزیدو ہم سب بڑھاتے ہیں تازیدو وہ عورت بڑھاتے ہیں نزیدو ایک جو فات سب چھلے ہیں آئی تحسان ہے اچھا ٹھیک ہو گیا جی اور پھر آپ کو پتہ نزیدو کریں دونوں جو یہ مدارے مدارے میں دونوں اوپشن صرف سسٹر میں ہی جو ہے سسٹر نزت اور سسٹر سسٹر رہیلا سسٹر رہیلا اور سسٹر نزت کروائیں نام یزیدو نام یزیدو نام یزیدو نام یزیدو نام یزیدو نام یزیدو تو یہاں بول چل والا بھی آپ کو پتہ ہے آپ کو سارے پتہ چل کے غائب کے لیے غائب میں جواب حاضر کے لیے آپ کس طرح ریورس کرتے ہیں اور باہد کے لیے کیسے یا مکفیت تو ویسے ہی یا کو ہٹایا گیا آخری حرف کو ساکن کیا جو درمیان مالا کمزور حرف یا تھا وہ بھاگ گیا پہلی کمزور تھا اس کو در لگا وہ بھاگ کے وہ بن گیا زید زید پڑھا زیدو پڑھاؤ وہ جو میں آپ سے کہہ رہا تھا اللہمہ زید زید اور آپ جو کہتے ہیں نا ربی زید نی آج یہ دیکھیں ایسے موقعوں پہ آپ کو خصوصی ایک مسررت اور خوشی کا وہ ہونا چاہیے آج تک آپ نے بچپن سے پڑھاؤ گا ربی زیدنی علمہ آپ کو نہیں پتا تھا اچھا زیدنی پڑھا دے میرے علم میں اضافہ کر میرے علم میں آج الحمدللہ اللہ کے خضلصور بڑے کم لوگ زندگی میں اس سٹیج پر پہنچتے ہوں گے نا کوئی عربی سیکھے گا اور پھر ٹیپل اور پھر سٹیج پر آئے گا تو سیکھے گا کہ زد حمد کا سیوہ اور نی آج کے بعد آپ کا اس دعا سے ایک خاص تعلق قائم ہونا چاہیے کہ ربی اس کا بھی آپ کو پتا ہے کہ ربی میں یا ہے تو ہے میرے رب آپ کو ایک ڈیفرنٹ آم شخص پہ رٹے وہ والا نہیں ہے ربی ہے میرے رب صد نی مجھے بڑھا دے تو مجھے زیادہ کر دے علمہ علم تو ایک فیننگ آف آپ کے اندر گریٹیٹیوڈ ہونی چاہیے تھانک فلنس کے اللہ کے فضل سے اللہ نے آپ کو اس طرف آپ پر جان کیا آپ پڑھ رہے ہیں سیکھ رہے ہیں اور ماشاءاللہ یہ سٹیز بھی آتی ہے تو اس شوق اور اس محبت سے آج زد بڑھا زیدو بڑھاؤ لا تزد مت بڑھا لا تزیدو مت بڑھاؤ ماشاءاللہ سسٹر سمین کروائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم زد بڑھا زیدو بڑھاؤ لا تزد مت بڑھا لا تزیدو مت بڑھاؤ ماشاءاللہ میسسس نائن افتر کروائیے زد بڑھا زیدو بڑھاؤ لا تزد مت بڑھا لا تزیدو مت بڑھاؤ سب لوگ سب لوگ ساتھ اشارے کر رہے ہیں یا بلکل لو انرجی آتھ رکھے میں ہم سن دیں سب اشارہ جب اشارے ہو رہے ہیں تو سب کریں گے سب سسٹر فریال کروا دیں اور ابھی سب کریں گے اگر کسی کا ہاتھ نہیں نیچے ہے یا وہ ہے تو پتھر کا آج اشارے کروائیں زد بڑھا زیدو بڑھاؤ لا تزد مت بڑھا لا تزیدو مت بڑھاؤ آشاءاللہ یہ ہو گئے ہمارے عمر نہیں کسی گئے اور رب زد علم انشاءاللہ تو آپ کو بتا رہ کے سسٹر آزرہ آپ فرمائیے اور آپ کے ساتھ کروائیں گے سسٹر تلت بول چاہت زید سسٹر تلت چاہت ہے نہیں تو میں کر آزیدو زیدو نزیدو اور اس طرح یہ کروائیے لا تزد لا ازیدو لا تزیدو لا نزیدو لا مزیدو اسم مفور اور اسم فیر تو زائد بڑھانے والا مزید جو بڑھایا گیا زیادہ 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 بڑی ہوئی چیز بڑھانے کا پروسس تو اب یہ نئے لوگ میرے کوئی بھائی بھی سامنے آئے آپ کی مہربانی کیا ہی مزہ آئے کہ ہمارے بھائی جو ہواد پڑھا کریں سسٹر سمین زیاد رمائی زید بڑھانے والا مزید جو بڑھایا گیا زیادہ پڑھانا سسٹر بڑھانے والا مزید سسٹر جو بڑھایا گیا زیادہ بڑھانا آشاءاللہ بڑھانے والا مزید جو بڑھایا گیا زیادہ بڑھانا بڑھانا بہت خوب اور سسٹر چلیں آپ سب جو ہیں بڑھانا 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 ہماری بین نے پبلکلی جواب دے دی ہے تو ناہم ناہنیے یہ ہو گیا جی ہمارا ٹیبل پورا اور اس طرح جو کہ محمد اس کے سی کے بھی آپ نے ساتھ ہی کر لیے ایک دفعہ میں سے پورا ٹیبل بالکل نیا نام دیئے وہ نام آج سامنے آئے جس جنہوں نے ابھی تک محمد یاسر آئے ہیں تو چلیں محمد یاسر آپ کروائیے سسٹر انیکہ بھی ہیں تو دونوں سے کروائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم زادہ اس نے بڑھایا یزید وہ بڑھاتا ہے زد بڑھا زائد بڑھانے والا مزید جو بڑھایا گیا زیادہ بڑھانا آشاءاللہ بری گوڑ سسٹر انیکہ کروائیے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم زادہ اس نے بڑھایا یزید وہ بڑھاتا ہے زد بڑھا زائد بڑھانے والا مزید جو بڑھایا گیا زیادہ بڑھانا نہیں نہیں اچھا جی شارٹ ٹیبل آپ نے کروا دیئے چلیں یہ بھی ٹھیک ہے اچھا یہ تھوڑا آپ کی یاد دہانی کے لیے خاص طور پر لکھا گیا ہے کہ جو زیادہ زادو آپ کروائیں گے تو نیچے زدہ بنتا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے ویسے اس وقت بھی آپ کی یاد دہانی کے لیے اور اس طرح زد زیدو نہیں بنتا زیدو بنتا ہے زیدو وہ نہیں بننا ٹھیک ہے تو جیسے عام طور پر بنتا تھا نا کل کونو کن کونو تو زد زیدو نہیں بنا زیدو بنا یہ آپ کو ٹھوڑا سا یہیں سے اپنے ذہن میں یہ رکھ لیں ٹھیک ہے زیادہ ہی طرح کا ایک فیل ہے قادہ قادہ بھی قرآن میں آیا ہے قادہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے چال چلی اس نے تدبیر کی ٹھیک ہے ایک معنی آپ کو بتا دی اب اگلا آپ کو تفت کرتے جائیں کیلئے اس کا ترجمہ یقین اونہ قائدہ اے بی سی ڈی یہ آپ کا صحیح سکل ٹیسٹ ہوتا ہے یہاں پر آپ صحیح جواب دے سکیں اے بی سی ڈی سوٹ کے جواب دینا ہے اگر کسی نے غلط جواب دیا تو ہم کی کر لیں گے پھر کیا کر سکتے ہیں یقین اونہ اشارہ کرنی یقین اونہ آہ جیدہ تر لوگ جو ہیں بری گوڈ تو وہ سب چال چلتے ہیں قائدہ اے چال اور قائدہ کے اوپر دو زبر سے آپ کو ویسے پتہ چل رہا تھا کہ یہ اسم ہو گیا اور یہ قادہ کی طرح کی لگ رہا ہے تو قائدہ چالی ہو حل یقین کیا جواب دیں گے آپ حل یقین یہ تو آسان ہے ٹھیک ہو گیا آئیے جی قادہ سے حفال کی تین چابنیاں دیکھتے ہیں کون سب سے پہلے جواب دیتا ہے افعال کی تین چابیاں افعال کی بہت سان ہے دیکھیں ہم نے کہا تھا نا زادہ یزیدو زد تو قادہ یقیدو کد بری گوڈ ماشاءاللہ سب یہ کہہ رہے ہیں سو پر کوئی ایک بھی بلک نہیں ہے بری گوڈ آئیے جی یہ بڑی مزے کی چیز ہے آج کا والا افعال کا کروا دیں آپ ترجمہ کون کا ہاتھ کھڑا کریں جو وہ کیکہ پھر اتنا شور مجت ہے آپ سب ایک دفعہ خود کریں مائی کون کیے بغیر سو بڑھا دیا ان کو اللہ نے بیماری پہلے خود کریں سب خود سے ٹرائے کریں خود عربی بنائیں اس کی ٹھیک ہے جواب بنا لیں پھر ہم سسٹر عزمہ لیاقت سے ریکرسٹ کریں گے کہ آپ ہم نے پہلے آپ پریکٹس کرتے بتائیں پھر بردر سجاد سے چلیں سسٹر عزمہ آپ کے خیال میں کیا آمد ہے فساد فساد آپ کے واز بھمک فزاد اللہ مرزن اچھا بردر سجاد آپ بتائیں فزاد اللہ مرزن سسٹر فائزہ بتائیں فزاد اللہ مرز بیماری میں ہے نا تو ہمارا در اللہ جب اس لئے لگا دیتے ہیں کہ اس سے وہ معنی بنجے مرز خالی کہیں گے نا تو وہ تو صرف بیماری ہو تو آپ نے آج بلکہ میں نے ایک چیز سوالی مجھے اس وقت جب آپ قرآن کا سبق پڑھنے تھے تو وہاں پہ آپ نے دیکھا تھا کہ کیا آیا تھا کیا تھی آیا تھا کیا تھی آیا تھا حافظ بیٹھے میں ذرا جندی سے پڑھت قلوبہم مردہ ستھانا سر قلوبہم بھی تھا فزادہم ہاں نہیں ہم نے پہلا جو تھا نا یخوادعون اللہ واللزین یخوادعون اللہ نہیں واللزین اچھا نہیں یہ 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 اب یہ دیکھیں سارے یہاں پر ایک چیز بھی سیکھ جاتے ہیں کہ ہم یہ اس طرح یہاں ہے فی قلوبہم مردن فزادہم اللہ مردہ تو جس وقت انہیں خالی مرد کی بات تہلیتے ہیں اس فیل کے طور پر تو انہیں کہ فی قلوبہم مرد کہ ان کے دلوں میں ہے مرد تو فزادہم اللہ مردہ دو زبرول آیا اس کی حالت ہٹ گئی یہ چونکہ کونسٹ آپ نے پھر کبھی آگے جا کر پڑھئیے گا لیکن بس زیادہ کر دیا اللہ نے ان کو مرد تو یہی بلا آپ نے بھی جو کر رہے ہیں سو بڑھا دیا ان کو اللہ نے مرد میں تو فزادہم اللہ مرد ربیز اتنی علمی علمہ آگیا ماشاءاللہ بھی آج تو حل تزیز فی علم بھی آپ کر سکتے ہیں الحمد اللہ اس کے ساتھ کی آج کی ہماری کلاس اپنے خطان کو پہنچی اور زیادہ کی طرح قادہ بھی ہے اللہ سے جوا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے غور کرنے عمل کرنے پھیلانے اپنی زندگیوں میں لانے یاد کرنے اور معاشرے میں اس کے نفاظ کی حوالے سے کوشش کرنے ایک اللہ انتا نستغفر وانا تو لیس